شکاگو میں قوالی کی محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں عزیز میاں قوال مرہوم کے بیٹے عمران عزیز میاں قوال نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور صوفیانہ قوالیاں سنا کر حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا دیکھئے شکاگو سے انسار رزوی کی رپورٹ آش پرنم دیار نبی پہ آش پرنم دیار نبی پہ جیدے جی ہو کنانا کی جیدے شکاگو میں قوالی کی محفل سجائی گئی محفل کے مہمان خصوصی کونسل جنرل پاکستان شکاگو تارک کریم مہمان خصوصی تھے قوالی کی شام محفل میں تین سو سے زائد مہمانوں نے شرکت کی عمران عزیز میاں قوال اور کونسل جنرل تارک کریم کو قادر سوداغر اور آصف سلیم نے گلدستہ پیش کیا قوالی کی محفل میں شگفتہ حسین نے نظامت کے فرائش سے انجام دیئے عمران عزیز میاں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکا سے خوب جاد وصول کی اپنے والد عزیز میاں قوال کے انداز میں قوالی سنا کر سما باندھیا ان کی قوالی نبی نبی یا نبی نبی نے حال میں موجود لوگوں کو جھوننے پر مجبور کر دیا کونسل جنرل تارک کریم نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ قوال حضرات ہی پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں دیار غیر میں قوالی کے ذریعے پاکستان کا سوفٹ امیج پیش کرتے ہیں اس سے پہلے بھی میں دو میرے پہلے پیغام کر رہا ہوتا ہے اس انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہی اپنے والد عزیز میاں کا لیکن اس وقت لوگ بھی کافی تاغذر دو تھے اور انہوں نے پھر پیغام کر رہا ہی ہے تو آج بھی پیغام جو ہے وہ حرفful ہے بہت پیغام حافظ ہے الحمدللہ ان لوگ جو ہیں ابھی بھی تغیروں میں ہیں ہم یہاں پہ آج اس انٹرٹینمنٹ کے امبریزر کے اندر ہم نے اچھ پروگرام کر رہا ہے عمران عزیز میاں قوال کے صاحبز آتے ہیں پروگرام بہت زوردار کامیاب رہا آج ہم لوگ سب یہاں جمع ہیں بہت مزایا آج یہاں پہ عمران عزیز میاں قوال کا پروگرام تھا قوالیوں کا بہت انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ اچھا تھا شکاگو نے عزیز میاں قوال کے بیٹے عمران عزیز قوال کا بہت شاندار قوام ہوا جس میں تین ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگ موجود تھے اور سب نے اس صوفیانہ کلام کو بہت زیادہ پسند کیا شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی محافظ ضرور ہونی چاہیے جس میں کمیونٹی کا آپس میں ملنے کا موقع ملتا ہے قوالی کی یہ محفظ اور رات گئے تک جاری رہی جو کہ شکاگو کی تاریخ میں ایک ہیادگار محفظ تھی